سو گئیس 30,000 کے جو بجٹ ہے نا اس میں ہمیں کئی سارے فونس دیکھنے ملتے ہیں اور ریسنٹلی کچھ فونس لانچ بھی ہوئے تو کنیفیوشن اور بھی جادہ بڑھ گیا کی کونسے سمارٹ فون ایک بیسٹ ویلیو فر منی سمارٹ فون ہونے والا ہے اور پورے پیسے وصول فیچرز لے کے آتا ہے تو اسی کو دیکھتے ہوئے آج کے ویڈیو میں ہم 30,000 کے پرائس سیگمنٹ میں آنے والے کچھ سیلیکٹڈ کیمرا سینٹرک فونس کے بارے میں بات کرنے والے جن میں آپ کو ٹاپ نوچ کیمرا کوالیٹی مل جائے گی جس سے آپ کوئی بھی کنٹینٹ بناتے ہیں یا ریلز بھی بناتے ہیں تو یہ فون تگری کیمرا کوالیٹی لے کے آئیں گے اس کے علاوہ ان فونس کو ہم نے پاورفل پروسر کے ساتھ بھی رکھا ہے تو کونسا فون ایک اور راونڈر فون ہونے والا یا کس میں آپ گیمنگ اچھی کر پائیں گے یہ ڈاؤٹ بھی آپ کا اس ویڈیو میں کلیر ہو جائے گا تو بینہ کسی دیری کے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور آپ نے اب تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں سو ہماری لیشمن نمبر فائی پر ہے موٹو ایچ فورٹی سمارٹ فون گئیز موٹرولا کا یہ فون کیمری ویڈی تگڑی تو لے کے آتا ہے ساتھ ہی اس میں کلین یو آئی بھی مل جاتا ہے اور اس میں بلوڈ بیرو ایٹس دیکھنے نہیں ملتے تو اس کی سپیشفیکشن کی بات کریں تو اس میں مل جاتا ہے میرے ریک کا ڈائمینز ڈی ایٹھ زیرو ٹو زیرو پروسر اور یہ پروسر گیمنگ بھی سمودلی کرا دیتا ہے کیمری کی بات کریں تو اس میں ریئر میں 15 پکسل کا پرائیمری کیمرہ اور 13 میں بکسل کا الٹرہ وائد مل جاتا ہے اور اس کے مین کیمرے میں 4 کے ویڈیو اکورڈنگ بھی مل جاتا ہے اس کے علاوہ فرنٹ کیمرہ اس میں 32 میں بکسل کا ملتا ہے ڈسپلی کی بات کریں تو یہ فون 6.55 انچز کی پی آلیٹ دسپلی کے ساتھ آتا ہے اور یہ دسپلی کنٹینٹ دیکھنے کے لئے کافی اچھی ہے اس کے علاوہ اس میں ایس ڈی آر ٹین پلس کا سپورٹ 144 اٹس کا ریفریش ریڈ اور برائیڈنس 12 اٹس کی مل جاتی ہے اور فنگر پرنس سنسر اس میں ان ڈسپلی ملتا ہے بیٹری کی بات کریں تو یہ فون 4400 ایمیج کی بیٹری کے ساتھ آتا ہے اور چارجنگ اس میں 68 وٹ کی مل جاتی ہے اور یہ فون IP68 کی ریٹنگ کے ساتھ بھی آتا ہے جو اس کو وٹرپرو بناتی ہے تو اس کی اپلائیزنگ کی بات کریں تو یہ دسپلی آپ اس کے 8 ایڈیو ریم 256 جبی شٹوریج کے ساتھ جاتے ہیں تو یہ فون آپ کو 28000 میں ہی مل جاتا ہے سو اگلا فون ہے نمبر فور پر ون پلس نوڈ 3 سمارٹ فون گئیز اگر آپ کو 30000 میں ون پلس کا کوئی کیمرہ سنٹرک فون لینے ہو یا کوئی اور راونڈر سمارٹ فون لینے ہو تو آپ ون پلس نوڈ 3 کو گنزیڈر کر سکتے ہیں تو اس کی سپیسیفیکیشن کی بات کریں تو اس میں مل جاتا ہے میرے ریک ڈائیمنز ڈی 9000 پروسر جو کی میرے ریک کا کافی پاورفل چپ سیٹ ہے اور ملٹی آسکنگ اور گیمی بھی اس میں آپ سموڈلی کر پائیں گے اس کے کیمرے کی بات کریں تو اس میں ریئر میں ٹرپل کیمریک سیٹ اپ ملتا ہے جس میں پرائیمنی کیمرہ 15 بکسل دوسرا کیمرہ 8 میں پکسل کا ہلٹرا وائد اور دیسرا کیمرہ 2 میں پکسل کا میکرو لینس مل جاتا ہے لیکن گئی اس کے مین کیمرے میں آپ کو سونی کا آئیم ایکس 890 سنسر ملتا ہے اور یہ کیمرہ سنسر تگڑے لیول کی کیمرہ قوالٹی لے کے آتا ہے اور فرنٹ کیمرہ اس میں 16 بکسل کا ملتا ہے ڈسپلی کی بات کریں تو یہ فون 6.74 انچز کی سوپر فلویڈ ایمولیڈ ڈسپلی کے ساتھ آتا ہے اس کے علاوے اس کے جس میں ایس ڈی آر 10 بلس کا سپور 120 ہرزی ریفرش ریڈ اور 1415 نٹس کی بیٹنس مل جاتی ہے بیٹری اپ سیڈی کی بات کریں تو یہ فون 5000 امیج کی بیٹری لے کے آتا ہے اور چارجنگ اس میں 80 وٹ کی ملتی ہے اور بیلڈ کوارٹی بھی اس فون کی کافی اچھے کیونکہ یہ فون گوریلا گلاس کی پروٹیکشن بھی لے کے آتا ہے تو اس کی پرائزنگ کی بات کریں تو یہ دیس میں آپ اس کی 8GB ریم 120 8GB شٹویج والے ورنٹ کو لیتے ہیں تو یہ فون آپ کو ایزلی 30,000 میں مل جاتا ہے سو نمبر 3 پر ہے سیمسنگ گیلیکسی ای 34 سمارٹ فون گئیس اگر آپ کو 30,000 میں کوئی سیمسنگ کا گیمنگ فون لیناو تو آپ گیلیکسی ایس ٹوینٹی ون ایفی کو لے سکتے ہیں جو سنیپ ڈریکن ٹریپل ایٹ کے ساتھ آتا ہے لیکن کیمرہ پر پس سے سیمسنگ کا یہ فون گیلیکسی ای 34 آپ کے لیے بیس چوئیس ہوگی تو اس کے سپیسیفیکشن کی بات کریں تو اس میں مل جاتا ہے میڈرڈ ایک ڈائیمز ایٹی ٹین ایٹی پراؤسر جو کی ایک ڈیسینٹ جپ سیٹ ہے اور اس میں آپ کیشوالی گیمنگ اور ڈیڈو ڈی کے کام آرام سے کر پھائیں گے کیمرے کی بات کریں تو اس میں ریئر میں ٹریپل کیمریک سیٹم ملتا ہے جس میں مین کیمرہ 48 میپکسل دوسرا کیمرہ 8 میپکسل کا الٹرا وائیڈ اور تیسرا کیمرہ 5 میپکسل کا میکرو لینس مل جاتا ہے اور فرنٹ کیمرے اس میں 13 میپکسل کا ملتا ہے اور اس کے فرنٹ رو بیک دونوں کیمرے میں 4 کے ویڈ ریکارڈنگ میں مل جاتی ہے ڈیسپلی کی بات کریں تو یہ فرن 6.6 انچز کی سوپر ایملیٹ ڈیسپلی کے ساتھ آتا ہے جس میں آپ کو کلرز اور ڈیٹیلنگ بہت تگڑی ملتی ہے اس کے علاوہ اس کے دسپلی میں 120 ہرس کا ریفریش ہے 1000 نیٹس برائیڈنس اور گولی لگلاس 5پ پروڈیکشن میں مل جاتی ہے بیٹری کی بات کریں تو یہ فرن 5000 امیج کی بیٹری لے کے آتا ہے اور چارجنگ اس میں 25 وٹ کی ملتی ہے اس کے علاوہ یہ فرن IP67 کی ریٹنگ اور انڈسپلی فنگرپن سنسر کے ساتھ بھی آتا ہے تو اس کی پرائزنگ کی بات کریں تو یہ دسپلی آپ اس کے 8GB RAM 256GB سٹوریج کے ساتھ جاتے ہیں تو یہ فرن آپ کو 30,000 میں مل جاتا ہے سو نمبر سیکنڈ پر ہے ریڈمی 913 Pro Plus سمارٹ فون گائز ریڈمی کا یہ فون ایک نیولی لانچ سمارٹ فون ہے جس میں آپ کو کیمرے کی قوارٹی تو اچھی ملتی ہے ساتھ ہی یہ پراؤسر بھی تگڑا لے کے آتا ہے تو اس کے سپیشفکیشن کی بات کریں تو اس فون میں ملتا ہے میڈا ٹیک ڈائمین سری 7200 پراؤسر جو کی گیمنگ اور ہیوی یوزر کے لیے بھی کافی اچھا ہے کیمرے کی بات کریں اس میں ریئر میں ٹرپل کیمریک سٹپ ملتا ہے جس میں مین کیمرہ 200 میں پکسل دوسرا کیمرہ 8 میں پکسل کا ارٹرا وائیڈ اور تیسرا کیمرہ 2 میں پکسل کا میکرو لائنس مل جاتا ہے اور اس میں ریئر کیمرے میں فور کی ویڈ رکارنگ بھی مل جاتی ہے اور فرنٹ کیمرہ اس میں 16 میں پکسل کا ملتا ہے ڈسپلی کی بات کریں اس میں 6.67 انچز کی 1.5 کے ریجولیشن کے ساتھ ایمولیڈ ڈسپلی مل جاتی ہے جس میں آپ موویز دیکھتے ہیں یا کوئے بھی کنٹنٹ دیکھتے ہیں کلرس اور ڈیٹیلنگ اس میں بہت اچھی مل جائے گی اس کے علاوہ اس کے جس میں ہمیں 120 ہرچ ریفرش ریڈ ڈسپلی ایس ڈیٹیلنگ بس کا سپورٹ ایٹین ہندنڈ نیٹس برائٹ نیس اور گولی لگلا زریکٹس کی پروڈکشن بھی مل جاتی ہے تو بیلڈ کوالٹی بھی اس پون کی بہت اچھی ہے بیٹری کی بات کریں تو یہ فون 5,000 امیج کی بیٹری لے کے آتا ہے اور چارجنگ اس میں 120 وٹ کا مل جاتی ہے اور یہ فون IP68 کی ریڈنگ اور انڈروڈ ورزن 13 کے ساتھ بھی آتا ہے تو فائنلی اس کی پرائزنگ کی بات کریں تو یعنی اس میں آپ اس کے 8G ورم 256GB شٹوری والے ورن کو لیتے ہیں تو یہ فون آپ کو 32,000 میں مل جاتا ہے تو اب بات کر لیتے ہیں نمبر 1 کی سمارٹ فون کے بارے مورس سے پہلے ویڈے کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو نمبر 1 پریں ہمارے لیس کا one of the best سمارٹ فون اوپو رینو لیون گائز اوپو کا یہ فون ایک نیو لی لانچ سمارٹ فون ہے جس میں آپ کو کیمرے کی قوارٹی تگڑی مل جاتی ہے تو اس کی سپیسیفکیشن کی بات کریں تو اس میں ملتا ہے میڈر ایک ڈیمز ڈیز 7050 پراؤسر جو کہ میڈر ایک کا کافی اچھا چپ سیٹ ہے اور پرفومنس بھی یہ تگڑی لے کے آتا ہے اس کے کیمرے کی بات کریں تو اس میں ریئر میں ٹرپل کیمریک سیڈپ ملتا ہے جس میں پرائیمری کیمرہ 15 پکسل دوسرا کیمرہ 8 پکسل کا الٹرا وائیڈ اور تیسرا کیمرہ 32 پکسل کا تیلی فوٹو لینس مل جاتا ہے اور اس کے تیلی فوٹو لینس میں سونی کا فلیکشپ کیمرہ سنسر آئی ایم ایک 709 نیوز کیا گیا ہے جو بہت اچھی کیمرہ گلٹے لے کے آتا ہے اور سیلفی کیمرہ اس میں 32 پکسل کا ملتا ہے اور اس کے فرنٹ رو بیک دونوں کیمرے میں فور کے بھی ریکارڈنگ میں مل جاتی ہے ڈسپلی کی بات کریں تو اس میں 6.7 میچز کی ایمولیٹ ڈسپلی مل جاتی ہے جس میں 120 ہٹس کا ریفریش ریٹ اور ایس ڈی آر ٹین پلس کا سرٹیفیکشن میں مل جاتا ہے اور یہ فون لیٹیسٹ انڈویڈ ورزن 14 کے ساتھ آتا ہے جو کلر روئیس پر بیزڈ ہے بیٹری کی بات کریں تو اس میں 532 میچ کی بیٹری مل جاتی ہے اور چارجنگ کے 67 وٹ کی لے کے آتا ہے تو فائنلی اس کی پرائزنگ کی بات کریں تو یہ دیس میں آپ اس کے 8GB میں 120 ایڈیوی شٹوئے والے ورنٹ کے لیتے ہیں تو یہ فون آپ کو 30,000 میں مل جاتا ہے